اسلام علیکم ناظرین توپ انفو پیکے میں خوش آمدید عمران ریاض خیریت سے اور اللہ کی حفاظت میں ہیں عمران ریاض کو جس ناملوم مقام پر گاڑیاں لے کر گئیں اس کی میرے پاس ویڈیو موجود ہیں کچھ ایسے شواہد عدالت میں پیش کروں گا جس سے واضح ہوگا کہ پولس نے اس معاملے میں پارٹی کا کردار ادا کیا آئی جی پنجاب نے ذاتی اناد کی وجہ سے سہولت کاری کی وکیل میاں علی اشفاق کا دعوی صحافی عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے دعوی کیا کہ عمران ریاض محفوظ ہیں انہوں نے سیاست ڈاڑ پیکے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کا کرم ہے کہ عمران ریاض اللہ کی حفاظت میں ہیں اور خیریت سے ہیں عمران ریاض کو دو شہروں کے درمیان مدادت بار ٹرانسفر کیا اس سے متعلق میرے پاس معلومات موجود ہیں انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ ڈیڑ سال سے عمران ریاض کو اپنے طرز صحافت کی وجہ سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران ریاض کسی کیس میں بھی مطلوب نہیں ہے وہ حال ہی میں فیملی کے ہمرا عمرہ کر کے بھی آئے تھے لیکن تب تو گرفتار نہیں کیا گیا سیالکوٹ ائرپورٹ سے گرفتاری کے بعد ایک جیلی قسم کی کہانی بنائی گئی اور نظر بندی کا حکم جاری کیا گیا میاں علی شفاق نے مزید بتایا کہ جب بھی کسی قیدی کو جیل بیجا جاتا ہے تو اس کا مکمل طریقہ کار ہوتا ہے مجلیم کی تصویر بھی بنائی جاتی ہے فنگر پرنس بھی لیے جاتے ہیں میاں علی شفاق نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ عمران ریاض کو جب جیل سے نکالا گیا تو شہر کی طرف منتقل کیا گیا مجھے پولیس نے کہا تھا کہ عمران ریاض ایک بیان حلفی دیں جس میں وہ بتائیں کہ وہ نہ تو کسی قسم کے ہنگامہ آرائی کے واقعات میں ملوث ہیں اور نہ ہی میں آئندہ ارادہ رکھتے ہیں میرے کہنے پر عمران ریاض نے درخواست لکھی اور اس کے بعد انہیں ناملوم مقام پر منتقل کیا گیا مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ عمران ریاض کو کہیں اور لے جایا جائے گا اس وجہ سے وقت پر کچھ لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ عمران ریاض کی نکل و حرکت پر نظر رکھیں عمران ریاض کو جس ناملوم مقام پر لے جایا گیا اس کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں عمران ریاض کا آخری ٹریک ہم نے پاس رکھا ہے مجھے پاس رکھیں